ایک ہی کہتی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں گمان ہے کہ جس سور کا گوشت ملایا گیا ہے ایسی کچھ ایسی ویڈیوز ہمیں مل گئی ہیں کلپس جس میں بتایا گیا ہے فلا چاکلیٹ میں ایسی چیزیں فلا ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھئے کہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھیں پہلی بات کہ کلپس وغیرہ ہیں اس میں فیک بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس لئے ہر چیز پہ آپ یقین کامل نہیں کر سکتے نمبر دو وہ کلپ چلانے والے کون ہیں خبر دینے والے کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے پھر مسلمان بھی ہے تو فاسق فاجر ہے مصدر الحال ہے یا عادل ہے تو ایسی جو حرام کی ناپاک کی خبر ہے اس میں کافر کی خبر اور جس آدمی کا پتہ ہی نہ ہو مجھول آدمی ان کی خبر کا اعتبار نہیں ہے اس لئے اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہئے پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلپ سوتے ہیں باہر کے باہر جو چوکلیٹس بن رہی ہیں یا باہر جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں ان میں کیا کیا ڈال رہا ہے اور آپ کے ملک میں جو تیار ہو رہی ہیں اس میں کیا کیا ڈال رہا ہے اس میں بعض اوقات زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو چیزیں ڈال رہی ہیں وہ آپ کے ملک میں اگر ایک کمپنی بنا رہی ہے تو بعینی وہی چیزیں ڈالے گی بعض اوقات اس کا آلٹرنیٹ ڈالا جاتا ہے کہ وہاں پر فلان چیز اور یہاں پر اس کا متبادل ڈال کر وہ پورا کرتے ہیں کیونکہ ملک کے اندر گریفت کا بھی خوف ہوتا ہے چھاپا پڑھ دے کا خوف ہوتا ہے بعض ممنوع چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ نے بھی آخر کش قوانین بنائے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں کہ سارے شترے بے مہار ہمارے ملک میں آ کے جو کچھ کر لیں اس لیے تشویش کا شکار ہر ایک چیز کے اندر ہونے کی حاجت نہیں ہے اور اصول شرعہ میں کئی مرتبہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کسی چیز کو ناپاق قرار دینے یا نجس قرار دینے یا حرام قرار دینے کا اصول یہ نہیں ہے کہ فلان نے کہا اور فلان سے ہم نے سنا بلکہ اس کے چند اصول ہوتے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ نے اس میں حرام چیز کو ملتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو نمبر ایک اگر نہیں دیکھا تو کوئی آدل شخص خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو ملتے ہوئے دیکھا ہے آدل شخص وہ ہے جس کا ظاہر باشرہ ہو نیک پریزگار متقی ہو کبھی جھوٹ نہ بولتا اس کے دوست اس کے رشتدار جہاں وہ مارکٹ وغیرہ میں سب گواہی دیتا ہوں کہ یہ ماندار ہے وہ آدل ہے وہ جب خبر دے گا کہ میں نے دیکھا ہے تو وہ ایسے یہ جیسے آپ نے خود دیکھا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ خود کمپنی یہ بتائے کہ ہم اس میں یہ چیز ملاتے ہیں باقاعدہ جیسے وہ کبھی کبار آپ دیکھیں ریپر پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں اس میں اگر حرام چیز لکھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ اعتبار کر سکتے ہیں کیونکہ بہر والے اکثر غلط بیانی نہیں کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ اس کو حرام اور نجس نہیں کر سکتے ہیں